سبحان اللہ نحمدہو ونسلی ونسلم علی رسولِهِ الْكَرِيمِ وعلى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَهْلِ بَیْتِهِ وَذُرِّيَّتِهِ اجْمَعِين اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ سبحان اللہ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ قَعْمَالَكُمْ سبحان اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ جُنُوبَكُمْ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ اللَّذِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ نَبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينَ السَّلَاةُ وَصَلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهُ السَّلَاةُ وَصَلَامُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهُ السَّلَاةُ وَصَلَامُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا رَحْمَةَ لِّلْعَالَمِينَ حضراتِ گرامی پیش آمدہ حالات کے بطابق کچھ آپ کے سامنے وضاحتوں کی ضرورت نہیں ہے موسمی حالات بھی بدلے ہوئے ہیں صرف ملکی نہیں بلکہ بین الاقوامی حالات بھی منتشر ہیں اور منتشر حالات بگڑے اور بدلے ہوئے حالات یہ ایک حقیقت کا پتہ دے رہے ہیں صاحبِ خانہ گھر کا مالک جس کے ہوتے ہوئے جب آپ نے وہ گھر کو سوارتا ہے کو دیکھنے والے کہتے ہیں کہ الحمدللہ صاحبِ خانہ میں دم خم ہے اور وہ اپنے افرادِ خانہ پر اس کی گرفت انتظامی بڑی مفید ہے اس لئے گھر کا نظام سنورا ہوا سودرا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن اگر ایازم باللہ اس میں کچھ فرق ہو تو پھر دیکھنے والے اس حقیقت کو سمجھتے ہیں کہ یا تو گھر والا گھر نہیں ہے یا وہ ہے تو گھر والے اس کی مانتے نہیں ہیں اگر وہ مانے گھر والا تو گھر ہے یہ تو ریپورٹ پوری ہے لیکن انتظام منتشر ہے جس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ جو افرادِ خانہ ہیں وہ اس کی حکم کی تعمیل نہیں کرتے بلا تشبیہ کہتا ہوں کچھ یہی حال آج ہمارے پیشِ نظر ہے قرآنِ پاک کی جو آیتِ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں کچھ یہی ہمیں ربِ ذوالجلال نے ہماری کتاہیوں پر وارننگ دی ہے کہ میں بڑا کریم ہوں میرے کرم کی کوئی انتہا نہیں ہے يَا أَيُّهَا الْإِنسَانَ مَا غَضَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ اللہ سبحانہ وتعالی کریم ہے اور کریم جو ہے وہ سخی سے برطر اور بالا ہوتا ہے کریم کے کرم کی حد نہیں ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ رب کریم نے قرآنِ پاک میں جسے کریم فرمایا ہے اس کی حد نہیں ہے چنانچہ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ عرش کو بھی کریم فرمایا ہے اور عرش کی حد کوئی نہیں ہے اور قرآنِ پاک کو بھی کریم فرمایا ہے اِنَّهُ لَقُرْآنٌ قَرِيمٌ اس کی بھی حد نہیں ہے اور رسولِ پاک سیدِ عالمِ علیہ السلام کو بھی کریم فرمایا ہے اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ قَرِيمٌ بے شک یہ قرآنِ پاک جو ہے یہ رسولِ کریم کا قول ہے اور خود ذاتِ حق کو صفت بھی کریم ہے اِنَّهُ لَقَوْلَيْكَ بات آغاز میں یہاں تک ہو رہی تھی کہ حق سبحانہ وتعالی نے جو کہ خالق ہے سماوات و اردین کا خلق السماوات والارد سب کچھ اسی نے بنایا ہے وہ پوری کائنات کا خالق بھی ہے مالک بھی ہے تو اب اس نے پیدا تو سب کو کیا ہے لیکن سارے اسے مانتے تو نہیں ہیں منکر بھی ہیں اس کی وجود ہی کے جو قائل نہیں وہ بھی ہیں اس کو خدا تو مانتے ہیں الہ تو مانتے ہیں لیکن یہ ایک نہیں مانتے کہتے ہیں اس کے علاوہ بھی اور ہیں وہ مشرقین کہتے ہیں مختلف نام ہیں ان کے کوئی یہودی ہے کوئی نصرانی ہے کوئی ذرتشت ہے کوئی آتش پرست ہے کوئی بت پرست ہے کوئی ہندو ہے کوئی سکھ ہے کوئی سوشلسٹ کامنیست ہے یہ ہما اقسامِ کفار ہیں آپ جب یہ آئیت آپ کے سامنے پڑھی آپ نے توجہ فرمائی ہوگی اس میں رب نے کسی اور کا نام لیا ہی نہیں بلکہ فرمائے یا ایوہ الذین آمرو اے ایمان والو اے ایمان والو تو اب دیکھنا یہ ہے کہ خالق تو وہ سب کا ہے مالک بھی وہ سب کا ہے لیکن خطاب صرف ایمان والوں کے لئے ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ چودہ طبقی کائنات ربِ مسکون جہاتِ ستہ کا یہ جہان جو ہے یہ اصل میں رب کریم نے بنایا ہی ایمان والوں کے لئے ہے انہیں کو وہ اپنا کہتا ہے جو مسلمان نہیں ہیں ان کو اس نے اپنا نہیں فرمایا ہاں ایک مقام پر اس نے یہ فرمایا یا عبادِ اے میرے بندوں لیکن اس کے آگے اس کے پھر وہی لفظہ جو ایمان والوں کے لئے ہیں یا عبادِ فتقون یا ایوہ الذین آمنتقوا اللہ حکم ایک ہی ہے اے میرے بندوں مجھ سے ڈرو اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو معلوم ہوتا ہے کہ یا عبادِ اس نے کہا ہی ایمان والوں کو ہے باقتی تو تھارے کتے بلے ہیں وہ تو اس کا بندہ کہلانے کے مستحق ہی نہیں ہیں ہاں وہ اس کے لائے کی نہیں ہیں کہ ان کو اللہ کا بندہ کہا جائے عزیزہ نگرامی تو اب اللہ کریم نے ایمان والوں کو ایمان کے انوان سے یاد فرمایا ہے جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایمان اگر سلامت ہے تو گھر والا راضی ہے ایمان ایمان کے مزاج کو اگر صدبہ نہیں پہنچتا تو صاحب خانہ راضی ہے اور اس نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر تم نے ایمان کے خلاف کام کیا تو میں تمہیں سزا دوں گا تمہیں مٹا دوں گا تمہیں غلط کر دوں گا تمہیں صبح ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا دوں گا یہ نہیں فرمایا بلکہ ہمیں دوسری انداز سے یہ بھی فرمایا کہ میں نے ایمان بلاواسطہ عطا نہیں کیا میں نے بلواسطہ عطا کیا ہے اور بلواسطہ کیا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤِمِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا رسولِ قریم علیہ السلام آپ کی واسطہ اور وسیلہ سے رب کریم نے ایمان دیا ہے اب وہ یہ فرماتا ہے کہ اتَّقُ اللَّهُ 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 سے ڈرُو اُفار، اَشْرَار، اَغْيَار، قَجَانَبُ نہیں کہا ہمیں کہا ہے اس لیے کہ باقی جتنے بھی لوگ ہیں ان کے پلے تو کچھ ہے ہی نہیں دولت ہے ہی ایمان والوں کے پاس جس کا کیسہ خالی ہے جس کا دامن خالی ہے بلکہ پھٹا ہوا ہے اور جس کو پلے کچھ نہیں ہے اس کو کون کہتا بھی خیال سے جانا ہے کوئی جیب نہ کٹ رہی پیسی چھوڑی نہ ہو جائیں کیونکہ اس کے پاس تو پہلے کچھ نہیں ہے جس کے پاس ایمان نہیں ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہے ساری دولت اور ساری نعمتیں ساری نوادشات ہیں ہی ایمان والوں کے پاس لہذا جگہ جگہ اللہ ماء عبدالغنی اننا بلسی رامت اللہ تعالی لینی غارباً الحدیقت النبیہ الحدیقت النبیہ شرح الطریقت المحمدیہ سلامات اللہ تعالی وسلامہ اللہ اس میں آپ نے غارباً یہ لکھا ہے مجھے دیفنٹلی یقینی تعداد یاد نہیں ہے لیکن آپ فرماتے ہیں کم از کم ستر اسی مرتبہ رب کریم نے ایمان والوں کو اتقاللہ فرمایا ہے اتقاللہ فرمایا ہے اللہ سے درو تو اللہ ڈرنے کی چیز ہے ادھر تو وہ فرماتا ہے کہ قاقم صلاة لدلو کی شمس الہ غسق اللیلی و قرآن الفاجر ادھر تو وہ فرماتا ہے اَنَّا الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَا اللَّهِ اَحَدَا ادھر فرماتا ہے اِنَّمَا يَعْبُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَا بِاللَّهِ بلاتا ہے میرے گھر میں آؤ نمات پڑھو ادھر فرماتا ہے وہ سے ڈرو تو اس سے ڈرنا تو چاہیے لیکن وہ ڈرنے کی شیع ہے دیکھنا اس کو ہے اگر وہ ڈرنے کی شیع ہے تو اَيَعْبِاللَّهِ 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 ڈرنے کی شیع کے قریب کوئی نہیں جاتا ہے بولا کتہ اس کے قریب کوئی نہیں جاتا ہے بھیڑیا اس کے قریب کوئی نہیں جاتا ہے اسی طرح بچھو سامپ اس کے قریب کوئی نہیں جاتا ہے اسی طرح اَبُوْ جَالِلَّهِ اَبُوْ لَعْمَلْهُونَ فِرَوْا شَدَّاد اَمَان ان کے قریب کوئی نہیں جاتا ہے اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے فرماتا ہے اَبُوْ لُوْ مَا اَسْفَادِقِينَ ان برو کے قریب نہ جاؤ بلکہ سچوں کے شاخ رہو تو عزیز آنے کے رامی قدر قسم با خدا رب قریب اَبُوْ لَعْمَلْهُونَ اَبْوَا 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 اس کا معنی یہ ہے کہ میں آپ سے یہ کہہ دوں کہ ڈرنے کے نام سے رب قریب نے اپنا اسماءِ حسنہ میں سے کوئی نام عطا کیا ہی نہیں ہے اَبْوَا 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 دَرنے کی حوالے سے کہ وہ ڈرنے کی چیز ہے اس سے ڈروں جتنے بھی اس کے نام ہیں وہ سارے اپنے بندوں کو اپنے قریب کرنے کے لئے ہیں تو جس کو بلائے جاتا ہے وہ کیوں کہہ دا کہ میں ڈرنے کی شئے ہوں اس سے ڈروں سانت بچھوں باولا کتا دشمن کافر مشرق منافق یہودی یہ دشمن ہیں اپنی دشمنی کی عادت کبھی نہیں بدلتے اور رب دشمن تو نہیں ہے واللہو ولی المتقین اللہو ولی اللہی نا آمانو وہ تو دوست ہے دوست نہیں ہے پھر فرماتا ڈرو مجھ سے ڈرو یہ ڈرنا اصل میں اس لئے ہے وہ ڈرنے کی شئے نہیں ہے وہ نعمت جو اس نے تمہیں عطا فرمائی ہے کہیں ایسی غلطی نہ کر بیٹھنا کہ وہ ضائع ہو جائے اس سے ڈرو وہ ڈرنے کی شئے نہیں ہے اس نے جو نعمت دی ہے کوشش کرنا میں نے تمہیں یہ نعمت دی ہے اور تمہارے کسی مزدوری کے بغیر دی ہے اللہ کریم نے ایمان دیا ہے کسی عمل کے نتیجے میں نہیں دیا ہے ایمان خود دیا ہے اللہ کریم نے کسی عمل کے نتیجے میں ایمان نہیں دیا ہے بلکہ ایمان بللہ یمنو علیکن یہ تو اس کا عسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے ہم مستحق نہ تھے ہم نے خدا کا کشم بنایا نہیں تھا سوارا نہیں تھا لیکن ہمیں کیوں ایمان دیا ہے فرمایا تم مستحق نہ تھے پر تم پہ کرم کرنے کا میرا تو حق ہے میرا تو حق ہے میں تم پہ کرم کرتا ہوں میرا تو حق ہے تم پہ کہ میں تم پہ کرم کروں کیونکہ میں نے تمہیں ایمان دیا ہے اور جس سیف میں چلو روپے پیسے نہ بھی ہو قیمتی کاغذات ہو محکمانہ اور اپنی امانتوں اپنی دولتوں اپنے سرمایہ کے حوالے سے جو قیمتی یاد داشتی نہیں سبال کے رکھتے کے بھی رکھتے فرمایا میں نے تمہیں ایمان دیا ہے ایمان نام ہے اللہ اور اس کی رسول کو مان لینے کا یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ یوں دیکھو تو تمہارے دل میں میرا نام ہے میرے مصطفیٰ کا نام اور زبان کو سنو تو تمہاری زبان میرا نام لیتی ہے میرے رسول کریم علیہ السلام کا نام لیتی ہے تو تمہیں نظر تو نہیں آتا چلو بابا جان کا کہا مان لو ذرا ایسے دیکھو تو جو نام تمہارے دل اور زبان پر ہیں وہی نام میرے عرش پر ہیں نارا انسانہ نارا انسانہ نارا انسانہ حضرت کمڑا وہی نام عرش پر ہیں تو پھر کیا یہ بات واضح نہ ہوئی کہ رب نے تمہیں فرشی نعمت نہیں دی ہے بلکہ عرشی نعمت دی ہے رہ گئے کھانا پینا پہلنا دکان داری اور رہ گئے کاروبار یہ سیکٹریان یہ کارخانے یہ دولتیں یہ جو کچھ بھی ہے یہ تو کافر بھی کرتے ہیں یہ تو کافر بھی کرتے ہیں تم یہی نیتہ کرائے جاؤ تو پھر تمہارے مسلمان بننے پر افسوس ہے تم بھی یہیں اُلج گئے ہو تم بھی کھانے پینے میں ہو جو لگ اُلج گئے ہو اللہ والو اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے اتقاللہ جس مالک نے تمہیں یہ نعمتیں تمہارے استحقاق کے بغیر بھی ہیں اس سے ڈرو یعنی اس کے ناشکر ہو کر اس کو پشت نہ کرنا اگر وہ نراض ہو گیا تو تمہارے پلے کچھ نہیں ہے اگر وہ نراض ہو گیا تو تمہارے پلے کچھ نہیں ہے اس واسطے ڈرنے کا معنی یہ ہے کہ اپنی اس خدا کی دی ہوئی نعمت کے ضائع ہونے سے ڈرو کوئی ایسا قدم نہ اٹھاؤ جو ایمان کے خلاف ہو ایمان کے خلاف ہو مزاج ایمان کے خلاف ہو وہ ایسا قدم نہیں اٹھانا رب کریم اپنے بندوں کو ایمان والوں کو یہی ہدایت دیتا ہے یا ایوہا لذین آمنت اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یسلح لکم آمالکم ویغفر لکم ذنوبکم وَمَنْ يُطْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُطْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَوْضًا اموزم عظیمہ قسم بخدا اس نے نکھار نکھار کر ایمان والوں کو لئے رحمت کے دروازے کھولے اللہ سے ڈرو تو اس کے ڈرنے کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ اس زبان سے ایسا رفض ادا نہیں کرنا جو رب کریم کو پسند نہیں ہے کھرے کھرے لفظ بولو اچھے اچھے لفظ بولو وہ کھرے لفظ کیا ہیں رسول پاک علیہ السلام کی گستاخی نگام سب سے برا لفظ حضور کی شان میں بد گوئی ہے اس کو رب کریم برداست نہیں فرماتا کیوں؟ اشہرہ اس میں کیا اشہرہ ہے؟ جب میں رب ہو کر محبوب کی شان میں حل کا لفظ عطا نہیں کرتا تم ان کے رضا خار اور غلام اور ان کا کلمہ پڑھنے والے حل کی بات تم کیوں کروگی؟ تمہیں کو جورت ہوگی؟ جب خدا خدا ہو کر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شان میں حل کا لفظ نہیں بولتا سبحان اللہ اگر توجہ ہے تو دو چار دمت سنا دوں رب تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمانو ایمان والو ایمان والو ہاں وَلَا تَجَعْلُوا دُعَاءَ دَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدْوَاءِ بَعْدِكُمْ بَعْدَاءَ فرمائے خبردار اپنے درمیان جس طرح ایک دوسرے کو آواز دیتے ہو میرے محبوب کو ایسے آواز نہ دینا لَا تَجَعْلُوا دُعَاءَ رسولِ رسولِ پاک علیہ السلام یہ تفسیر کا ایک رخ ہے تفاصیر اور بھی ہیں یہ طلبہِ علم کی محفل نہیں کہ سارے ان اجزاء کو کھنگالا جائے فردس مجھے یہی یاد ہے اور بھی ہیں الحمدللہ رب العالمين لَا تَجَعْلُوا دُعَاءَ رسولِ فرمایا میرے محبوب علیہ السلام کو رسولِ قریم علیہ السلام کو ایسے آواز نہ دینا جیسے ایک دوسرے کو دیتے ہو اچھا جی یہاں سرکار کا نام بھی آ سکتا تھا لَا تَجْعْلُوا دُعَاءَ مُحَمَّدٍ جب بھی بولو جب بھی کہو جب بھی زبان کھلے تو حضور کی شان کی عدمت و نبوت کی وفت کا بیان کرو نبوت مُحَمْتَو مُحَمْتَو مُحْمَدٍ رسول پاک علیہ السلام کو بلانا ایسا نا قرار دو جیسے یہ فرمایا اور اگر یہ غور کرو کہ پھر کیسے پکاریں تو فرمایا فاقر او مات یسرہ ملال قرآن قرآن شریف پڑھ لو جب راب راب ہو کر معبوب کو آواز دیتا جس طرح وہ آواز دیتا وہی آواز تم دے دیا کرو لوگ دو چار آوازیں اور آپ تھن لیں آپ اس حقیقت سے بے خبر نہیں ہیں باپ کا حق ہے اپنے بیٹے کو او محمد محفوظ اللہ کدھر آو دے سکتا ہے بابا جان لے سکتے ہیں وہ جنتوں میں چلے گئے جو مجھے فقیر کا نام لے کر بولا ہے آپ کے بزرگوار دنیا سے تشریف لے گئے جن کے کام ترستے ہیں کہ کوئی نام لے کر پکارے بڑا حق بنگتا ہے کہ چھوٹے کا نام لے کر پکارے استاد گرامی اپنے شاگرد کا نام لے سکتے ہیں بڑے بھائی جان چھوٹے کا نام لے سکتے ہیں بغیرہ ذالے کا تو رابط تو سب سے بڑا ہے اس سے بڑا تو ہے کوئی نہیں دیکھیں وہ سب سے قسم با خدا واللہ العظیم باللہ العظیم تاللہ العظیم خدا سے بڑا کوئی نہیں اگر وہ چاہتا تو حضور کا نام لے کر آواز دیتا خطاب کرتا لیکن تیس پاروں کا قرآن شریف ہم نے بالحمدللہ پڑا بھی ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے اس کی تفسیر بھی دیکھی ہے رب نے حضور کا نام لے کر آواز دی نہیں ہے کیا يَا ایُّهَا الْمُزْسَمِّلِ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا يَا اَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ يَا اَيُّهَا الْمُدَّثِرُ اَيُّهَا الْمُدَّثِرُ اَيُّهَا الْمُدَّثِرُ مِلَادْبَا کا ذکر میراج شریف کا ذکر خیر فرما رہے تھے تو اب مجھے دن میں میرے ذہن میں یہ بھی آگیا ہے کہ آپ پڑھے لکھے حضرات ہیں ذرا کوئی کتاب کھول کر مجھے آپ بتا سکتے ہیں کہ فرشتوں نے شبہ میراج حضور کو یہ کہا یا ابو حمد ادھر آئی کوئی ہو تو بتاؤ انگنت فرشتے لا تعداد فرشتے لا تعدو ولا قوسہ ملائکہ عربوں بھی نہیں خربوں بھی نہیں اسے بھی کہیں زیادہ وہ میرے آقا کا نام لے کر آواز نہیں دیتا ہے آواز دیتا تو راب دیتا وہ نہیں دیتا تو معلوم ہوتا ہے کہ حضور کو عام انداز میں پکارنا رب اس بات کو پسند نہیں کرتا فرماتا ہے لا تجعلو دعاء الرسول بینخم قدعائی بادکم بادا جیسے تم ایک دوسرے کو آواز دیتے ہو ایسے نہ پکارا کرو محبوب کو ایسے نہ بلائے کرو اب آگے ملہ مہین کاشفی کیا لکھتا ہے شیخ محقق کیا لکھتا ہے اسماعیل حقی کیا لکھتا ہے حنفی برسوی کیا لکھتا ہے قاضی مظہری کیا لکھتا ہے اکثر میں ان کے نامتاب لے اس لیے لیتا ہوں کہ میرے پاس تفسیریں ہی ان کی ہیں ورنہ قسم لے لو آج تک جتنی تفسیریں اہل ایمان نے دکھی ہیں سب یہی کہتے ہیں اللہ فرماتا ہے اپنے میں ایک دوسری کو ایسے آباد دیتے ہو رسول کو ایسے آباد نہیں دینا ہے نام نے لیا رسول رسول لا تجلو دعا محمدین علیہ السلام نے کہا لا تجلو دعا رسول نے کہا ہے کہ جب بھی آباد دو تو نام لے کر نہ دو بلکہ کیا کہتا ہے مرلا کاشوی کیا کہتا ہے حضرت شیخ محقق کیا کہتا ہے حضرت اسماعیل حقی کیا بھرماتے ہیں محمود علوسی بغدادی کیا بھرماتے ہیں حضرت فغردی رازی حضرت امام اگزالی حضرت سرکار مولانا جناب عبد الرحمن جانی کون حضرت مولانا جلال الدیر رومی کون یہ سارے بیچے ہیں کون کہتا ہے صدیق اکبر خاروق اعظم چیلنج ہے پوری دنیا کے علم والوں کو مجھے بتاؤ کہ کلمہ پڑھنے کے بعد کس سے ابھی نے حضور کا نام لے کر خطاب فرمایا نام لے کرنے ہیں تو پھر کیا جلال الدین سے یوتی بھی کہتا ہے جلال الدین سے یوتی بھی کہتا ہے رومی بھی کہتا ہے احمد رضا بھی کہتا ہے استاذ گرامی سیری مولائی فقیعہ سنت مولانا مفتی محمد عبد الرزیس رحمت اللہ علیہ بھی کہتے ہیں برحان الواسلین حضرت شیخ القرآن مولانا غلامی ریوکار بھی رحمت اللہ علیہ بھی کہتے ہیں ہمارے اقابر مرشدان ایرامی بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں لا تقولو يا محمد صلی اللہ بلقولو يا رسول اللہ پتا چلا کہ جب تک یا رسول اللہ نہیں کہا جائے گا رب کریم کے حکم کی تعمیل نہیں ہوگی اس لیے کہ اس نے رب ہو کر خدا ہو کر خالق ہو کر مالک ہو کر مرسل ہو کر اس نے حضور کو یا ایوہر رسول فرمایا ہے یا ایوہر رسول فرمایا ہے اس کے ساتھ چلتے چلتے ایک تو تفسیری تراشہ اور بھی ہو جائے ایک تو یہ ہے ایک تو یہ ہے کہ سرکار کو ایسے نہ پکارو جیسے تم ایک دوسرے کو قدعائے بادکم بادبادا اپنے میں ایک دوسرے کی طرح جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہو ان کو نہ پکارو معلوم ہوتا ہے رب محبوب کو تمہارے معاشرہ میں تمہارے جیسے میں سے کسی کے ساتھ بھی ان کو نظمت دینے کو پسند نہیں کرتا ہے اور ان کی آواز کو اپنے جیسے آواز نہ کرا دو ظالموں جو یہ کہیں نبی اپنے جیسے ان بدبختوں کے پلے کے آئے ہیں یہ تمہارے جیسے نہیں ہے یہ تمہارے جیسے نہیں ہے تم کیوں کہو گئے ہو آپ نے یہ قرآن سیب میں کیا فرماتا ہے لَيْسَكَ مِثْلِهِ شیعی اللہ کی مصر کوئی شیع نہیں یہ تو قرآن شیف ہے اور میں آپ سے سوال کر لیتا ہوں بحمدی تعالی صاحب اہلِ محبت بھی ہیں اہلِ علم بھی ہیں یعنی سننی بھی ہیں تو سننینے کوئی اور فلسفہ نہ پڑا ہو آنپر بھی ہو تو خدا کی قسم ہے محبوب کی محبت کا خطبہ تو ضرور جانتا ہے یہ علم تو سب کو ہے یہ تو سب جانتے ہیں حضرات اگرامی قادر ہیں رب العزت جللہ مجدہ اللذیج میں نے ارشاد فرمایا لَيْسَكَ مِثْلِهِ شیعی اللہ کی مصر کوش نہیں اور جب ہم نے قرآن شریف پڑھا تو اللہ فرماتا يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَتَ محبوب تمہیں نیرہ قرآن شریف نہیں پڑھاتا اس کی تفسیر میں تمہیں حدیث پاک بھی عطا کرتا ہے جہاں سے قرآن شریف سمجھ نہ آئے قرآن والے سے پوچھ لو وہ جو کہیں میرا میری مراد قرآن شریف سے وہی ہے وہی ہے چنانچہ سرکار نے کیا فرمایا اس میں حضور نے کیا فرمایا یہ تو رب نے فرما دیا اللہ کی مصر کوئی نہیں میرے آقا فرماتے ہیں میری مصر بھی کوئی نہیں میری مصر بھی کوئی نہیں میری مصر بھی کن بے نیاز ہے گویا محبوب سے فرما دیا محبوب میں اپنا اعلان کرتے ہوں تو اپنا اعلان کر دے میرا اعلان تیری مراد ہے تیرا اعلان میری مراد ہے بڑھو مسلم شریف صحیح مسلم آپ وہ کیا حدیث شریف ہے بڑی مشہور ہے حضرت سرکار عمر فاروق عظم رضی اللہ تعالی ان کی عادت ہی دیکھتے ہی حضور کو رہتے تھے سرکار کی نشست و برخاص عادات کریمہ اٹھنا بیٹھنا بیلنا چلنا دیکھنا سب حضور کی عادتوں کو وہ دیکھتے رہتے تھے ایک دفعہ کتائی ہوگی یہ حدیث شریف بیان کرنا شروع کی تھی آج سے دو چار جمعات پہلے رہ گی درمیان میں مجھے تب یاد آئے جب میں نے ڈیری دیکھی تو اس میں لکھا ہوا تھا اوہ یاد ہی نہیں جا اللہ کا شکر ہے میں جو کچھ آپ کو عرض کر کے جاتا ہوں جو کچھ یاد رہے میں ڈیری میں لوڑ کر لیتا ہوں تاکہ بعد میں اگر کسی کی نظر میں آئے تو وہ گواہی تو دھن مولا یہ تیرے بہبوب کا نام چیلنج ہے فقیر کی سال ہا سال کی ڈائریوں کو پڑھ کے دیکھے کوئی حلقہ لفظ ہو تو گلہ کاٹ دو ہم نے غوث پاک کا لنگر کھایا تو مجھے یاد ہے کہ تُو حدیشی درمیان میں رہ گئی ہے تو رات کے اور رات پر رہے حضرت عمر فاروق یاد ہے آگئے عرض کی حضور یہودی ایک میرا واقف تھا پرانا ایمان سے پہلے تو اس نے آج مجھے یہ دو چار اورات اورات کے لیے کہتا ہے اس کو بھی پڑھ لینا تو ایسے درمیان میں اچھے اچھی باتیں ہم دیکھ رہے ہیں یہ بات کر کے بیٹھ گئے سرکار کے سامنے دیکھ کر حضور کا روحِ انور نہیں دیکھا کیونکہ رب کریم نے حسنِ سرکار کو دیکھنے کے لیے ایک ہی آنکھ پیدا کی ہے اور وہ آنکھ سدھی کے اکبر کی ہے جو نہ چاند کو دیکھتے ہیں نہ سورج کو دیکھتے ہیں نہ ستاروں کو دیکھتے ہیں نہ کسی اور کے عثمِ جمال کو دیکھتے ہیں جبریل بھی آئے تو خوسم با خدا انہوں نے کبھی بھی یہ عرض نہیں کی جبریل حضرتِ سدھی کے اکبر نے کہ یار سور اللہ ذرا جبریل کی زیارت بھی ہو جائے پیار ہو تو دل چاہتا کہ جارت کریں جبریل آتا ہی رہتا ہے آتا ہی رہتا ہے دن میں آتا ہے رات میں آتا ہے دوپیر میں آتا ہے مسجد میں آتا ہے دری مصطفیٰ پہ آتا ہے نظار میں جہاں سرکار ہوا آتا ہے تو جو اتنی بار آئے کبھی تو دل میں بات آجائے کہ حضور زیارت کر آنا ان کو جبریل کو دیکھنے کی کیا ضرورت ہے جنہیں دیکھنے کے لئے جبریل زمین پہ آتا رہتا ہے اس لئے وہ سرکار کے بغیر کسی اور کو دیکھنے کی طبعنہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ صحابہ کرام کا ایمان اتنا عظیم تھا وہ اگر اپنے رشتے داروں کو اپنے والدین کو اپنی اہلیہ کو اپنے بیٹوں کو اپنی بیٹیوں کو اپنے پوتوں کو اپنے نباسوں کو اپنے عزیزہ و اقربہ کو اگر دیکھتے تھے تو اسے وہ حقوق کی ادائی کیلئے کے لئے دیکھتے تھے ورنہ حضور کا حسن دیکھنے کے بعد انہیں کسی کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کبھی کس نے تمنا نہیں کی کہ جبریل کی زیارت ہو جائے تو کہنا یہ ہے کہ جبریل ہاں حضرت عمر فاروق بیٹھ گئے ساتھ پہ بیٹے کپڑا لے ٹوپی لے لوگ ہو جاتا یہ پیچھے ٹوپی ہیں بڑھ گئے مسجد شریف جو ٹھائیلی مسجد شریف میں ساتھ دھانت پہ آنا چاہیے جزاکم اللہ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے مجھے فقیر کی بات آپ مان لیتے ہو میں آپ کا شکر گزاروں اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے نراض نہ ہوا کریں درد کے ساتھ کہتا ہوں درد کے ساتھ کہتا ہوں اب اس پہ شروع ہوئے دوں تو پھر مطلعہ اور زیادہ آگے چلے جائے گا چلے آنے جانے میں تو میں آپ دوستوں کی زیارت کرتا رہتا ہوں کہ کتنے خوش نصیب ہیں جو مسجد میں آگیا مجھے آپ کی دکانوں پہ آتے گاہ مجھے نہیں نظر آتے کبھی یہوں تو دیکھوں میں تو جس دروازے کا گزا بیٹھا ہوں یہاں دیکھتا ہوں آپ وجو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ توفیق دے دیکھیں جب وجو کرتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں مسجد کے اوپر اپنے وجو کے چھیتے پھینکتے ہیں یہ بالکل نہ جائے وہ بڑے کا دربار ہے تو کچھ بھی نہیں ہے تیرے جسم کے چھیتے اگر اس کے دربار میں اس کے گھر پہ پڑتے ہیں یہ تیرے بوتھے سے خدا کے گھر کا فرشالہ یہ ہاتھ نہ چھٹا کرو یہ زمین پہ نہ پہ ان کو پھینکتا کرو ہاں باہر جا کے یا جہاں وضو کیا وہاں یہ چلتے میں ایک بات کہہ دی میں تو اپر پھر بات رہ جائی حروکی آدم بیٹھ گئے بس پھر صدیق اکبر کے جذبات میں توفان آ گیا اور آپ نے وہ لفظ بولا جو کہ عرب کے معاشرہ میں بہت نرازگی کا ہوتا ہے اس کا ترجمہ میں کروں گا پنجابی میں کیونکہ بعض ترجمہ پنجابی کے بغیر میں پورے ادا نہیں کر سکتا ساکلت کا سباہ کلو یا عمرو ساکلت کا سباہ کلو یا عمرو تنو تیری ماں رو ہے ادا منتقی مانا کی ہے تو مریں کیونکہ بیٹے کے مرنے سے جتنا مار روتی ہے کوئی نہیں روتا تو مریں فاروق آدم کو ابو بکر کہہ سکتا ہے کہ تو مریں کیوں اس لیے کہ تیرا انتخاب غلط ہو گیا ہے تو تورات کے ورکوں کو دیکھتا ہے اس چیرے کو کیوں نہیں دیکھتا تھا سرکار بھی جلوہ دا رہے ہیں عمر فاروق بھی بیٹھے ہیں صدیق اکبر نے ڈانٹ دیا اور ڈانٹ نہ عمر کو ڈانٹے تو ابو بکر ڈانٹے ایک ریک بات عدر سے عدر کر دوں پوری حدیث شریف پڑھ جائیں کبھی میرے آقا نے فاروق عظم حضرتے صدیق اکبر کو ڈانٹ آتا ہے کہیں کیوں ڈانٹیں وہ ایسا لفت بولتے نہیں ہیں جو ڈانٹنے کے قابل ہوتے ہیں ابو بکر تو پیار ہی پیار ہے میں قسم کھا کے کہتا ہوں اگر سرکار کا عشق مجسم ہوتا تو ابو بکر ہوتا ابو بکر ہوتا پھر میں ساکلت کا سواکر یا عمرو عمر تو یہ رونے والیاں ہوئی ہیں ماترہ ماب بجھے رسول اللہ اور اور آپ کو دیکھتا ہے حضور کے حسن کو کیوں نہیں دیکھتا پھر میں کہنے ہوں عسمانی کتاب میں بعد میں ہے مصطفیٰ کا چیرہ پہلے آئے سارہ ایسانہ سارہ ایسانہ سارہ ایسانہ حضرت کمرہ شاہدہ ارے ان کتابوں میں تو حضور کی آمد کا ذکر ہے ان کتابوں میں تو سرکار کے بعد خسائل کا ذکر ہے اور اس چیرے میں تو سارہ ہی مصطفیٰ ہے سارہ ہی مصطفیٰ ہے عمر تجھے گم پانے والی تمہیں رونے والی روئے وہ دیکھتا کیوں نہیں سرکار کے چیرے کو اب فاروق آدم کو تورات کے ورک یاد نہیں رہ گئے ہیں رکھ دیئے گھٹنے ٹیک کر کھڑے ہو گئے ہیں گھٹنے ٹیک کر کھڑے ہو گئے ہیں ارض کی رضینا باللہ ربا رضینا باللہ ربا و بالاسلام دینا و بالقرآن امام و بی محمد الرسول و نبی جا و بی محمد الرسول و نبی جا میں ہم اللہ کے رب ہونے پر راضی ہیں رضینا باللہ ربا و بالاسلام دینا اسلام کے دین ہونے پر راضی ہیں و بالقرآن امامہ قرآن کے امام ہونے پر راضی ہیں و بی محمد یہاں حضور کا نام دیا ہے کیونکہ بات آگئی ہے تاجین کی بات آگئی ہے تخصیص کی نام نہ دیتے تو تخصیص ہری ہو سکتی تھی اس لیے محمد الرسول و نبی جا یا رسول و نبی جا ہم اللہ کے رب ہونے پر راضی اسلام کے دین ہونے پر راضی قرآن کے امام ہونے پر راضی مصطفیٰ کے رسول ہونے پر راضی آپ کیا کریں بات جب چلتی ہے تو پھر رکنا محال ہو جاتا ہے اور خدا کرئیے سفر جاری رہے خدا کرئیے سفر جاری رہے فاروق آدم نے ہاں حضور کا نام سب سے آخر میں کیوں لیا اللہ کا نام پہلے رضی تو بللہ ہے ربا اور پھر وَبِلْإِسْلَامِ دِینَا وَبِلْقُرْآنِ امامہ آخر میں ہو یہ آخر میں کیوں رکھے آخر میں کیوں رکھے جب تین کا نام لیا تو یہ اتنی بڑی نعمتیں ہیں جو کسی بازار سے نہیں ملتی نہ کہیں خدا ملتا ہے نہ اسلام ملتا ہے نہ قرآن ملتا ہے یہ اتنی بڑی نعمتیں ہیں کہیں نہیں ملتی فاروق آدم نے آخر میں اتبار کہا ہے کہ یہ ساری نعمتیں محمدی عربی سے ملی ہیں وہ حضور سے ملی ہیں جب تک یہ نہیں آئے ہمیں خدا کا بھی پتا نہیں چلا جب تک یہ نہیں بولے ہمیں قرآن کا بھی پتا نہیں چلا جب تک انہوں نے اعلام نہیں کیا ہمیں اسلام کا بھی کوئی پتا نہیں چلا ہمیں سب کچھ مل گئے جب مصطفیٰ مل گئے حضور کے ملنے سے سب کچھ مل گیا پھر کیا ہوا حضرتِ حروقِ آدم مادرت کر کے معافی مانگ کر بیٹھ گئے تو سرکار نے پھر ذرا مسئلہ واضح کر دیا فرمایا سنو میرے غلاموں وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے یہ تو تورات کے ورک ہیں ساری تورات تو نہیں ہیں تورات کے ورک ہیں ساری تورات تو نہیں ہیں ٹھیک ہے فرمایا اگر ساری تورات بھی ہو تو پھر بھی کام نہیں بنتا کیونکہ جب تک موسیٰ علیہ السلام نہیں آئے تورات میری نہیں فرمایا تم تورات کے ورکوں کی بات کرتے ہو تم تورات کی کتاب کی بات کرتے ہو وَالَّهِ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ فرمایا محمد عربی علیہ السلام تو سلام کی جان جس کی قدرت میں قبضے میں ہے مجھے اس کی قسم ہے لَا بَدَا لَكُمْ مُوسَى اگر آج موسیٰ علیہ السلام تمہارے سامنے آ جائیں فَتَّبَا تو مُو ہو اور تم مجھے چھوڑ کر ان کی پیر بھی کریں گمراہ ہو جاؤ گے فَتَّبَا تو مُقْرَمِ مُسْتَبَا فَتَّبَائِ 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 جب سورج چڑھتا ہے تو چاند کی ضرورت نہیں رہتی جب چاند چمکتا ہے تو ستاروں کی ضرورت نہیں رہتی جب سورج چڑھے ناچاند کی ضرورت نہیں ستاروں کی ضرورت اب مصطفیٰ آ جائے ہیں ان کے ہوتے ہوئے کسی اور کی ضرورت ہی باقی نہیں ہے سرکار حسن کا حرف آخر ہیں حسن کا حرف آخر ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا یا ایوہا اللہذین آمنوا اتقوا اللہ وَقُونُوا قَوْلًا سَدِيدًا ایمان بالو کھری کھری باتیں کیا کرو کھری کھری باتیں کیا کرو اچھی بات کیا کرو درست بات کیا کرو درست کونسی ہے لَا تَجْعَلُوا دُعَارْ رَسُولِ بَيْنَكُمْ قَدْوَائِ بَعْوِكُمْ جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو میرے محبوب کو اس طرح نہ پکارو کیونکہ وہ تم میں ہیں تو صحیح پر تم جیسے تو نہیں ہیں تم جیسے تو نہیں ہیں فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ روضہ رکھ رہتے ان کی عادت کریمہ تھی صحابہ کرام کی کوئی حضور کو دیکھتے ہی رہتے تھے اب اس کو کیا بیان کروں کہ وہ نماز میں بھی حضور کو دیکھتے تھے نماز پر تو تیرا بابا آجائے تو نہیں دیکھ سکتا تیرا مرشد پاک آجائے تو نہیں دیکھ سکتا تیرا بڑے سے بڑا محترم آجائے تو نہیں دیکھ سکتا دیکھ سکتا ہے نہیں دیکھ سکتا لیکن میرے آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام کی نماز ہی جدہ گانہ تھی نماز میں کھڑے ہیں سرکار کو دیکھ رہے ہیں سرکار کو دیکھ رہے ہیں وہ کی طرف دیکھتے ہیں وہ حدیثی اس سے پہلے بھی فقیر نے عد کی تھی اگر یاد ہو تو سو مانا اللہ نہیں تو بارے دے کر استہدار ہو جائے میرے آقا علیہ السلام نے نمازیں استسکا پڑھائی نا سوری گرین کی نماز نماز پڑھائی نماز مصطلبے پہ کھڑے ہیں سرکار کھڑے کھڑے آگے نکل گئے ہیں صحابہ اکرام پیچھے ہیں صحابہ اکرام پیچھے ہیں میرے آقا مسلح پر کھڑے ہیں اور آگے نکل گئے ہیں اور آگے نکلے تو پھر درہ پیچھے ہو گئے دورانے نماز ہو اور جو پیچھے کھڑے ہیں پڑھ تو نماز رہے ہیں دیکھ دیکھو دور کو رہے جب نماز ہو گئی تو ارض کی یا رسول اللہ یا رسول اللہ ہم نے دیکھا یہ لفظ آتی ہے وَأَيْنَاكَ ہم نے آپ کو دیکھا كَأَنَّكَ تَنَاوَلُ شَيْئَا كَأَنَّكَ تَنَاوَلُ شَيْئَا ہم نے دیکھا آپ آگے بڑھے ہیں اور آپ نے کسی شاہ پہ ہاتھ ڈالا کھڑے کتھے ہیں ہاتھ کتھے ہیں پڑھ دیتے ہیں ام نے انہوں پتہ نہیں لگدہ اکھیاں باراں لگدہ جینا دینے اکھیاں تے غوث پاک دیکھتا ہے نہیں تو ہردہ سرما پہ آئے سبحان سبحان كَأَنَّكَ تَنَاوَلُ شَيْئَا ثُمَّ رَأَيْنَاكَ تَقَا ثُمَّ رَأَيْنَاكَ تَقَا میرا ایمانتا جو تا لفظ حضور کے غلاموں نے بولا سامنے حضور کے دلے رَأَيْنَاكَ تَقَا حضور ہم نے دیکھا کہ آپ آگے بڑھے كَأَنَّكَ تَنَاوَلُ شَيْئَا اور پھر ہم نے دیکھا کہ آبت پچھلے پاؤں موڑ آئے حضور یہ کیا بات تھی اصل تو پوچھنے کی بات یہ ہے سرکار نراض ہوتے ہیں اور تسی نماز پڑھ لے سکر میں انہوں کو ایک دیکھتے ہیں نماز رابطی پڑھ نہیں ہے کہ میرے والے بکھنا صحابہ اکرام کی نماز یہی تھی وہ سرکار کو اس لیے دیکھتے تھے کہ ان کے عوسم میں وہی نراتا ہے جس کی نماز پڑھ رہے ہیں اسی کے حسن کے دلوے ہیں یہ عدی حضور نے فرما کہ تم مجھے کے دیکھتے رہے ہو حالانکہ انہوں نے عرض کر دی رائی نا کا ہم دیکھ رہے ہیں آپ آگے بڑھے اور آپ نے کسی شاہ پہ ہاتھ ڈالا اور پھر آپ کو ہم نے واپس اٹھتے ہوئے دیکھا فرمایا میں نے دیکھا جب نماز پڑھ رہا تھا تو میرے سامنے جنتی میزوں کی ایک شاہ آگئی انگوروں کی شاہ آگئی میں نے چاہا کہ توڑ لوں ہاتھ تو ڈالا میں نے ہاتھ تو ڈالا مجھے رب نے منع نہیں کیا میری طبیعت میں بات آگئی کہ رب نے ان نعمتوں کا وعدہ جنت میں کیا ہے اس لیے خدا کا قانون نہ بدلے میں نے اس کو چھوڑ دیا نہ بے نیاز اگر چھوڑانا ہی تھا تو سامنے کیوں پیش کر دیئے اگر ان انگوروں کے گچھے کو چھوڑانا ہی تھا تو سامنے کیوں پیش کر دیا سامنے اس لیے پیش کر دیا کہ محبوب جلوہ گر جہاں بھی ہو کائنات کے حرش ہے اس کے دس کرم میں ہے میں نے انگوروں کا گچھا توڑنا چاہا لیکن مجھے یاد آئے کہ رب دل جرال نے فرمایا ہے کہ یہ قیامت میں جنت میں ملے گی تو رب کے قانون کے احترام میں میں چھوڑ دیا لَوْ اَخَزْتُوا اُنْ قُودَمْ مِنْهَا لَاَقَلْتُمْ مِنْهَا ماں باقیتِ دُنْيَا حَوْتَمَا قَالَ سَلَّمَ فرمایا اگر میں ایک انگور کا گچھا توڑ لیتا تو تم قیامت تک کھاتے قیامت آجاتی انگوروں کا گچھا نہیں خدم ہوتا تھا لَوْ اَخَزْتُمْ مِنْهَا لَوْ اَخَزْتُمْ مِنْهَا بات ہو رہی تھی اس پر اب اس کے اس کے تناظر میں مسائد آپ سوچ لیں آپ سوچ لیں کھڑے کہاں ہیں دیکھ کہاں رہے ہیں ہاتھ یہ ہے کہاں پہنچتا ہے اگر اس پر بیعت کرے تو کیا احادی سے شریفہ کی کتابیں پڑی نہیں ہیں راوی فرماتے میں کھڑا ہوں سرکار نے اشارہ کیا چاند دو ٹکڑے ہوا جبل نور گارِ حراء کا جبل پہاڑ ادھر بھی چاند ادھر بھی چاند دونوں کے درمیان میں آ گیا چاند نے اس کو گیرے میں لے لیا گارِ حراء کے پہاڑ کو تو میں تو کہتا ہوں اس کو بھی سلام کرنے آ جائے کہ اے جبلِ حراء تو وہی تو ہے سب سے پہلے مصطفانِ اعدانِ نبوکت پہنیا ہے تو خیر عزیز آنے کے رامی لا تجعلو دعا رسول اسی بھی بحث ہو رہی ہے رسول اللہ کے بلانے کو ایسا نہ سمجھو جیسے ایک دوسرے کو ایک تو یہ توجیح ہے ایک دوسری توجیح اور اجازت ہے موسم کی بھی اجازت نہیں ہے ویسے اللہ کی مہربانی آپ تشریف لے آئے میرے لیے سعادت ہے کہ اتنے دوست و عبت والے آجائے ہیں تو میں جا زیارت کرتا ہوں میرا امام تعبا ہو جاتا ہے اتنے دھیروں عبت والے دھیروں پھول کہاں ملتے ہیں پیسے لگتے ہیں ایک چھوٹا سہار پیسے لگتے ہیں اتنے اللہ والوں کی زیارت مجھے مفت میں مل جاتی ہے یہ صدقہ اسی مسجد شریف کا ہے اللہ آپ کو حیرت آفرمائے اللہ آپ کو عظمتوں کے ساتھ نبازے مولا تیری بارگانے جنت کی درخواست پاد میں ہے ارض یہ کرتے ہیں کہ ہمیں محبوب کا عدب شکھا دے محبوب کا عدب شکھا دے جن کو عدب مل گیا ان کو ست کچھ مل گیا دوسری توجیح لا تجعلو دعا الرسول اے ادا دعا رسول اللہ ربہ کہ جب اللہ فرماتا ہے جب میرا رسول میری بارگاہ میں دعا کرے ایسا نہ سمجھنا جیسے تم دعا کرتے ہو کیونکہ جب میں تم دعا کرتے ہو ویسے تو میرا اعلان ہے اے ادعو نہیں استجب لکم میری بارگاہ میں دعا کرو میں قبول فرماتا ہوں مل کر دعا کرو گھر میں دعا کرو بچوں کو جمع کر کے اہل خانہ کو جمع کر کے مسلح پر بیٹھ کر وضو کر کے ذکرِ رہی کر کے درود و سلام پڑھ کے دعا کرو اللہ تعالیٰ دنیا پہ اور عالمِ سلام پہ آئی ہوئی پریشانیوں کو دور کر دے اللہ تعالیٰ ان آفتوں کو دور کر دے ٹھیک ہے کہ آپ لوگ احساسی تدابیر بھی کرتے ہو اپنے موں پہ آپ نے بڑے وہ کپڑے بھی چرائے ہوئے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ قریب بھی نہ جو ایک دوسر ہے کہ یہ ان کا اپنی یعنی اندرسٹینڈنگ ہے میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ دعا سے بڑا کوئی علاج ہائی دی پوری کائنات کی ساری مصیبت و غیلاج آپ کے فقیر کے ہاتھ میں ہے جب محمول کا نام لے کر ہاتھ اٹھائیں گے رب خانی نہیں موڑتا حضرت جیب و حدیث شریف یاد رہے میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں رب خانی کا اشاد ہے جب میرا بندہ ہاتھ اٹھا کے مجھ سے دعا مانگتا ہے میں بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خانی موڑتو مجھے شرم آتی ہے بھائی اپنے بندوں کے ہاتھ خانی نہیں موڑتا دعا مو ہاتھ پھیلاؤ سجدہ کرنے کی عادت ڈالو دے نماز نہ ملو ازان ہو تو نماز کے لیے اپنی مسجد میں آؤ مل کر دعا کرو ہاتھ اٹھا کے دعا کرو رو ہو کر دعا کرو رب کریم اپنے بندوں کے ہاتھ خانی نہیں موڑتا اس کی بھی تو تلقین کیجئے اس کی بھی تو تلقین کیجئے یہ تو ہے کہ ہاتھ دو کر پھر پندرہ منٹ بعد ہاتھ دو لو تو وضو کرتے ہوئے تقلیم ہوتی ہے وضو میں کیا ہے یہی تو ہے نا میں کسو کھا کے کہتا ہوں آپ نے وضو کیا ہے سنت مصطفیٰ کے قور پر اور جب آپ نے وضو کر کے نماز پڑی ہے جب تک وضو ہے کوئی مناہ نہیں ہوتی ہے سنت مصطفیٰ سنت مصطفیٰ درود و سنت مصطفیٰ درود و سنت مصطفیٰ پرنے سے پہلے وضو کرو استغفار سے پہلے وضو کرو اور قرآن قرآن سے پہلے وضو کرو نماز سے پہلے وضو کرو جب تک وضو ہے انشاءاللہ براہ کی قریر یہاں سے دروازے پہ آئے ہوئے مگتے کو کوئی دھکا نہیں دیتا اس کے گھر میں آنا سیکھو توبہ کر لی اس کے گھر میں آؤ انشاءاللہ رب دھکا نہیں دے گا رب عذاب سے ہلاک نہیں کرے گا ہلاک ان کو کرتا ہے جو اس کو مانتے نہیں ہیں ہمیں تو اس نے خود فرمائے مَا کَامَ اللَّهُ لَيُعْذِبَهُمْ وَانْتَفِیْهَا مَعْبُوبِ جَبْتَكَ تُوْ ان میں جرمہ گرہ ہمیں عذاب کرو فیدل ہو حالات سے صلح نہیں کرو رب رسول سے صلح کرو مجھے بھی میرے لئے بھی دعا کیجئے میں آپ کے لئے دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں نمازی بنائے بہلا پاکستان کی مشکلی آسان فرمائے اپنے بندوں پہ آئے بھی بلائے ٹال دے ان آہاد کو دور کر دے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق اطاف فرمائے تیرا بادہ مَعْبُوب تیری خاطر مہنے رامتوں کے دروازے کھول دیئے ہیں اب دروازے تو تیرے کھولے ہیں ہم انتوں کو نظر نہیں آتے ہمیں دکھا بھی دے نمازی بنو کردار کا غازی بنو سچ بولو ابھی کولو کولان سدیدہ پہ بہت کچھ باقی ہے توفیق ہوئی تو انشاء اللہ پھر اللہ آفیت اطاف فرمائے وآخف اللہ وآلہ الحمدللہ